پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے یہ اہد کر لیا ہے کہ موشک کو منشیہ چیسی رانہ سے پاک کرنا ہے سندھ میں آئیس اور دیگر منشیات کا استعمال زیادہ ہے جو کہ لہما فکریہ ہے حلیم عادل شیخ حیدراباد پریس کلاب میں تحریک انصاف کے ذریعے تمام انٹی نارکوٹک سامنار میں شرکت کے موقع پر غطاب اور میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ سندھ وہ صوبہ ہے جہاں ترس کو چاکلٹ میں تبدیل کر کے مقدمہ خراب کر دیا جاتا ہے سندھ میں امن و امان کی صورتحال بھی زیادہ بہتر نہیں ہے صوبہ میں بپناہ کرپشن ہے جبکہ یونیورسٹیز کالجز میں آئیس منشیات کا استعمال بڑھ رہا ہے پولیس اور انٹی نارکوٹک سپورٹ کی کارکردگی سوالیاں نشان بن گئی ہے انہوں نے کہا کہ پولیس میں بھی کالی بھیڑوں کا خاتمہ ضروری ہے انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ادارے آزاد ہو کر کام کریں وزیراعظم نے ہدایت دی ہے کہ منشیات پروشی کے خاتمے کے لئے ہر ممکن کوشش کی جائے معاشرے کو منشیات جیسی لانت سے پاس کیا جائے رہنمہ پاکستان تحریک انصاف تدری علام عباس نے کہا ہے کہ عوام کو روٹی کپڑا اور مرد